سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاک وطن ٹی وی میں ہوں یاہیہ جعوید بانڈے پروگرام آن دی ٹیبل کے ساتھ ناظرین پاکستان کے وفاقی وزیر ہیں پلاننگ انڈ ڈیویلیپمنٹ کے جناب ایسر انکبال صاحب انہوں نے کچھ دن قبل جو ہے وہ ایک عوام کو مشروع دیا اور وہ مشروع یہ تھا کہ جی آپ جو چائے استعمال کرتے ہیں وہ دو کپ کے بجائے ایک کپ کر دیں اس کے اوپر بات کریں گے کہ یہ کتنی انتہائی چیزیں کیونکہ موجودہ جو حکومت ہے انہوں نے ایمپورٹس کے اوپر بھی پبندی لگائی ہے دو سے ڈھائی ماہ یا تین ماہ کی تو دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ون آف دا بیگسٹ ایمپورٹر آف دا ٹی ہے اگر ہم عداد و شمار کی بات کریں تو تقریباً چھے سو چھتالیس ملین ڈالر کی جو ہے وہ پاکستان ٹی ایمپورٹ کرتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان سب سے بڑا ہے اس کے بعد جو ہے وہ غالباً دوسرے نمبر پر جو ہے وہ امریکہ ہے اور رشیا جو ہے وہ تیسرے نمبر پر ہے تو اس سے اس سے بات کریں گے کہ تو اکانومی کے لیے حاصل دوسرا صحت کے اوپر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں اور اگر چائے نہ پی جائے تو صحت جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ بہتری ہو سکتی ہے اور چائے کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نشا نہیں ہے لیکن اس کے اور بات کریں گے کہ کیا واقعی نشا ہے یا یہ پھر جو ہے وہ جسٹ ایک ہیر سے ہے اور ایک بات بنی ہوئی ہے تو اگر نہ پی جائے تو کیا ہو سکتا ہے اور اگر ایڈکشن بہت زیادہ ہے تو اس کو کیسے کابو پائے جا سکتا ہے ہمارے صد موجود ہیں مائرے صحیح ہیں ڈاکٹر سلیمان عبید صاحبہ اسلام علیکم جی الحمدللہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے آپ نے بھی statement دیکھی ہوگی تو ایک تو ایک لحاظ صحیح بتائیے گا کہ پاکستان جو ہے وہ biggest چائے کا importer جو ہے تو اگر ہم چائے میں کمی کرتے ہیں تو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور کیا فائدہ ہو سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ یہ سرکھیوں میں جو بات ہے وہ می کے میڈ منت میں جو ہے وہ آ چکی تھی اور جب ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ٹی کی جو میں کہوں گی ایک سانت ہے بزنس ہے اس پہ بلینڈرز پیکرز جو بھی تھے انہوں نے کچھ اپنے نیو ریڈز جو ہے وہ لانچ کی ہے اور یہ کہا کہ لارس ویک آف می کے اندر جو ہے وہ جی ڈیفنیٹلی یہ ریڈز جو ہے وہ implement ہو جائیں گے جس میں دس سے بیس زیادہ ہمان بڑھ گئی تھی اب جب یہ بات ہواب میں جب ایسے پہلی جب ہمارے جو پلیننگ منسٹر صاحب ہے ایسن اقبال صاحب انہوں نے جو ہے وہ میڈیا سے بات کرتے ہو یہ کہا جیسے کہ آپ نے بھی ڈسکس کیا کہ جی آپ ایک سے دو پیالی جو ہے اپنی چائے کی کم کر دیں تو جی اس پہ لوگ جو ہے ٹیوٹر پہ بڑی تضاعتیں ہوئیں اور لوگ جب وہ ڈسٹیبیوٹڈ ہو گئے کچھ کہتے تھے کہ جی چائے بگیٹ ہم رہے نہیں سکتے اور آپ کو پتے ساؤت اسیا کے اندر صرف یہ ابھی کی بات نہیں ہے جب 1985 سے لے کر ڈسٹیبیوشن ہوا تو اس سائن پہ تب سے ساؤت ایشیا میں پاکستان اور باقی اور بھی جو حصے ہیں ہمارے ساؤت ایشیا کے اندر سب سے زیادہ جو ٹی کا کنزکشن دیکھا گیا ہے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم چاہے میٹنگ ہو چاہے ڈسکشنز ہو چاہے کوئی پارٹی ہو چاہے وہ گرے کوئی گیدرنگ ہو چھوٹی سے چھوٹی جو ہے گیدرنگ میں بھی ہم جو ہے وہ اپنے کاموں پر چاہے گی بغیر آئی ٹنگ وہ ہم کام نہیں کر سکتے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹی پوزیٹیو والا ہمارا ایسپیکٹ ہے ہمارے ادھر قوم میں اب ٹی کے کیا فائدے ہیں نقصانات ہیں میں دونوں کا بتاتی ہوں پہلی بات تو یہ کہ میں ہمیشہ اپنے شہر سے بتاتی ہوں کہ جی ہر چیز جو ہے وہ اگر آپ ایک موڈریشن میں لیتے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا لیکن ٹی کے اندر ٹین میں ہمیشہ بتاتے ہیں کامپننٹ ہوتا ہے جو کہ ایکچولی بہت ڈینجرس ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی کیفین زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے ٹین ایکوئل ہے کیفین کے وہ اس طرح سے یہ ہے کہ وہ ڈیفنیٹلی آپ کی ارج پیتا کرتا ہے کہ آپ اور جو ہے وہ انٹیک لیں لائک لوگوں کو سیڈیشن ہو جاتی ہے باقیدہ کہ چائی پیتے رہے وہ دوسری بار ٹین کا کہتے ہیں کہ وہ لوگ میں جنہوں نے جنہوں نے بہت زیادہ کنزپشن لی ہوتی ہے ٹی کی ان میں بہت زیادہ میدے کے مسئلے سچا دا میدے میں تیزابیت سینی میں جنن ہونا یا بہت سارے لوگوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ رم جو ہے وہ کالا پر جانا کچھ لوگوں نے یہ بھی ریپورٹ کیا ہے کہ جی جو پیگنٹ ویمینز ہیں ان میں بہت زیادہ کامپلیکیشن بڑھ جاتی ہے کہ وہ بہت زیادہ ٹی پیتی ہیں کیونکہ ٹینین جو ہوتا ہے جسے کیمیکل ہے وہ ڈائریکٹ آپ کی باڈی پہ افیکٹ کرتا ہے اور ڈیفنیٹلی ٹی کا ایک اپنا جو ہے وہ وہاں پہ آپ کی پوری سسٹم میں باڈی پہ اثر ہوتا ہے جی جی پریگنٹ خواتین کے حوالے سے جو آپ بات کر رہی ہیں کہ چائے کا انٹیک ان کے لیے نقصان دیا زیادہ انٹیک تھوڑا سا اس کو بتائیے گا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہ جی دیکھیں کیمیکلز جو ہوتے ہیں وہ ہم ایسے ہی جیسے میڈیسنز کا ایک ریشو بتا دیتے ہیں پیشنس کو جو پریگنٹ ہوتی ہیں کہ آپ جی یہ یہ میڈکیشنز نہ لیں اسی طرح کچھ کھانے میں بھی ہم ایسا کہتے ہیں کہ ایسے کھانے آپ نے پینہ نہیں ہے جو ایکچلی آپ کی ہارٹ کو بڑننگ کرے میدے کو بڑننگ کرے تو ٹینین کی وجہ سے کیونکہ بچہ آپ کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی اگر میدے میں اتنی بڑننگ ہوگی تو وہ انڈریکلی بچیوں کو ایفیکٹ کرے گا تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی قوم کو یہ سیز کے بارے میں لیٹریٹ کر رہا ہے لوگوں نے بڑا ٹیوٹر پہ میں مانتی ہوں کہ ایسا اندبال صاحب جو کہنا چاہے تھے وہ شاید اس طرح سے نہیں پہنچی بات لیکن اگر یہ ہیلت کے اسپیکس میں بات کروں تو دیفنیٹلی ٹی کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے اگر آپ کو اس سے ریپلیس کرنا ہے تو ہمیشہ بتاتی ہوں کہ آپ وائٹ ٹی لے لیں آپ گرین ٹی لے لیں لیکن یہ بلیک ٹی ہوتی ہیں یا یہ وہ ہوتی ہیں جو سمجھے لوش ٹیز ملتی ہیں یا یہ جتنی ہم برینڈ ٹیز لیتے ہیں یہ ڈریکٹلی ہم ایفیکٹ کرتی ہے وائٹ ٹی کی جو میں بات کری ہوں یہ کودے ہوتے ہیں چھوڑ چھوڑے وائٹ ٹیز ہوتے ہیں اس کی ایک ٹی بنتی ہے جو آپ کو ڈریکٹلی ٹی بلکہ ویڈ لاؤس مجھے آپ کو مدب کرتی ہے تو ہمیں آلٹینیٹرز ڈونڈنے کی اس وقت ضرورت ہے اپنی سائکولوجیکل گیم ہے یہ ساری میں بتا دوں کہ اگر آپ ہی سوچیں گے جی میں چھائے کے باگر جو ہے وہ ورک نہیں کر سکتی یا میں زیادہ پرسیس نہیں کر سکتی تو یہ آپ کی سوچ ہے یہ سب کچھ سائکولوجیکل گیم ہے اگر آپ ایک چیز دیکھیں میں بات کر رہی کی اپنے کلیگ سے بھی اور ڈسکیشنز چل رہے تھے ہمارے ہمارے فارمن چیئرمند تھے جو پاکستان ٹی اسوسییشن کی محمد شویب صاحب کراچھا انہوں نے بقاعدہ بتایا کہ جو جتنی بھی ہماری دومیسٹک ٹیز ہیں وہ تب تک پریشر میں رہیں گی جب تک ہماری جو ڈالر کی ڈی ویلیویشن ہے وہ ہو رہی ہے فر ایجامپل آپ دیکھ سکتے ہیں اگر جنری فرس میں بات کروں تو ہمارے پاس جو ہے ڈالر سکت 176.8 کا تھا آج 21 دون کو اگر میں بات کروں تو 210 تک پہنچ چکا ہے اب آپ دیکھ رہے کتنا ایک جمپ آیا ہے ہمارے ڈالر کی بھی اس میں ریٹ میں تو یعنی کہ ہماری جو کرنسی اس کی ڈی ویلیویشن تو وہ ہی رہی ہے جب تک وہ ہوتی رہی گی تب تک ہم پہ ایک پریشر آئے گا کہ ہم صرف ٹی کی بات میں نہیں کروں گے ہم پہ اور بھی زیادہ برڈنز آئیں گے کیونکہ ہم پہ برڈنز نہیں بن لیا باقی چیزوں کے ساتھ کیونکہ ہم دس کنٹریز جو ہے نا وہاں سے ٹی مغواتے ہیں جس میں شامل ہیں ہمارے پاس یوگانڈا کینیا تنزانیا روانڈا اور بہت سارے شلنکا بغیرہ سے اب لوگوں کو جب یہ پتہ لگے گا کہ جی اتنی ساری اوٹس کو مغوانے سے ہم پہ کتنا پریشر پڑ رہا ہے کیونکہ ہم وہ لون پہ مغوانے ہیں تو آپ سوچ لیں کہ جی ایک جو نارمل ایک کپیسٹی ہوتی تھی چیزوں مغوانے کی وہ ڈبل سے چپن ہو رہی ہے اکیس دوزار اکیس سے بائیس کے دوران یہ کہا گیا ہے کہ ان دس مہینوں کے اندر ڈالر دو ہزار سے مطلب آگر میں چوبیس سو ڈالر سے اور موسٹ جو ہے نا پہلے ہوتا تھا بائیس سو ڈالر تک ہی تی کا پرچیس چوبیس سو ڈالر تک چلا گیا ہے دس مہینے کے اندر اگر تا ریشو ہائے چلا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ہم سب کو پہچانا اور جانا ضرور ہی ہے ایسے بہت امپورٹنٹ ہے اچھا روک صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اگر رات کو جاگنا ہے جاگنے کے لیے بھی چائے کا استعمال کرتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ رات کو اگر ہم نے کوئی کام کرنا ہے یا کوئی اپنی گیترنگ ہے یا تو ہے تو چائے کا تب بھی استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بتائیے گا کہ یہ کس حد تک بات درست ہے کہ چائے پینے سے جو ہے وہ نین نہیں آتی کیونکہ میں نے کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جو چائے بھی پیتے ہیں اور اس کے بعد وہ جم کر سوتے بھی ہیں اچھا یہ ایک بات ہے میں آپ کو بار بار اس لیے کہہ رہی ہوئی سیکھولوجیکل گیم ہے کافی سوارے لوگوں کو کافی پی کے بھی جو ہے چائے پی کے بھی جو ہے جی نین نہیں آتی کچھ وہ آ بھی جاتی ہے یہ سب کو سیکھولوجیکل ہے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے آپ کو کام کرنا ہے لنگا ٹائم تو آپ اپنی سلیپ اچھی کریں دوپیر کے ٹائم پہ آپ نیپ لے لیں ون یا ٹو آورز کا میں آپ کو یہ شرط لگاتی ہوں کہ جی بلکل رات کو آپ کو نین نہیں آئے گی جھلدی تو طریقے ہوتے اپنی لائف سٹائل کو موڈیفائی کرنے کے جس دن آپ کو لگتا ہے آپ پر تاس رات کا زیادہ ہے تو آپ دوپیر کو ایک نیپ لے کر پاور نیپ لے کر ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ سلیپ سائیکل ہوتی ہے جو بھی کمپریٹ ہو جاتی ہے تو آپ کو رات تکی جلدی نین نہیں آئے گی اور آپ ناکام ابا خوبی سے کر سکتے ہیں تو یہ ایک چیز ہے جو لوگوں تک ہمیں جو ہے وہ پہنچانی ہوگی اچھا میں ایک چیز سوچ رہی گی کہ ایک عام انسان کے لیے گروپی اور چائی ہی سب کچھ ہوتی ہے لیکن ایک عام انسان کے لیے آج بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں پانچ روپے کے دودھ پتی جو ملا کرتی وہ تین مہینے کے بعد جی پینتالیس کی ہو گئی ہے تو آپ سوچیں کہ اب ایک سادی اگر چائی پینے تو پینتیس سے پینتالیس روپے کی وہ چائی پڑ جاتی ہے اس بندے کو اس میں وہ اس کا کھانا بھی آ سکتا ہے روٹی بھی تھوڑا سانن آ سکتا ہے تو یعنی کہ ہماری پرائیورٹیز کو شیک کرنا ہمارے ہاتھ میں میرے خواہ سے اس سے زیادہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے یا تو ہم ایسا کر لیں کہ جو پاکستان جو جی ایٹی تھری ملین کے جو باقاعدہ لے رہے لون صرف ٹی کے لیے ٹھیک ہے نا تو وہ پھر وہ جاری رکھے اور پھر ہماری کرنجی اتنی زیادہ آڈیٹوریٹ کری تو ہم بورو کرتے ہی رہے پیسے تاکہ جی ہمارا کام چلتا رہے تو بہتر یہ ہوگا کہ جی ہم تھوڑا سا صرف ٹی کی بات میں نہیں کروں گے پوری لائف شرائل کو موڈفائی کرنے کی اس وقت بات چل رہی ہے شاید میسیج اس طرح پہنچے گا اس وقت ہمیں اس چیز کا ایک ساتھ ہونے کا بہت بہت زیادہ جو ہے وہ ایک اٹھانا پڑے کا سٹیپ کہ ہم اپنی لائف شرائل کو موڈفائی کریں اور صرف یہ جو چار سے پانچ کبز جو چائی پہ ہم ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں ایکٹیویٹ کرنے کے ساتھ بجائے ہم جو ہے اپنا لائف شرائل کو موڈفائی کریں اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ لوگوں کو نین نہیں آتی رات کو میں اس چیز پہ بھی ایک اور چیز کومنٹ کرنا چاہوں گی تینین کے اندر کومپننٹس کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ رکھتا ہے کچھ لوگوں میں انٹالرینٹ ہوتا ہے کچھ میں ٹالرینٹ ہوتا ہے اس لیے کچھ لوگوں میں تبدیلی ہوتی ہے کچھ لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں رات کو کچھ لوگ نہیں جاگ رہے ہوتے ہیں بس یہ بات اس پہ نوزیا اور میں نے بات کی کہ یہ سب چیزوں کے بھی بہت زیادہ دیکھنے ہی چیز ہیں تو لوگ بہت زیادہ جب ٹی بھی پی لے تو ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ مطلی یا وومنٹنگ جیسی جو ہے وہ کیفیت بھی ہوتی ہے تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پیگنٹ ورمینٹس کے لیے ہم جو ہے یہ بلکل اوائیڈ کریں جی پلیس اچھا اس میں یہ بھی بتائیے کہ دو قسم کی چاہے جو ہے وہ ہمارے ہاں بنتی ہے ایک سیپریٹی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے دودھ پتی تو دونوں میں سے اگر کسی نے کرنی ہی ہے انٹیک کرنی ہی ہے تو کون سی بہتر ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں جی کہ جب تک ڈرائیوروں والی ہے ٹرک ڈرائیوروں والی جو ہے وہ چائے نہ پی جائے تب تک سکون نہیں ملتا تو اس کے پیچھے کیا لوجک ہے کہ سٹرانگ ہوتی ہے ٹی کچھ لوگ دودھ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اچھا ایک چیز بہت اچھی بات اپنے سوال بھی بہت اچھا ہے میں بیسے ریکمینڈ یہی کروں گی اگر آپ دن کی ایک چائے پیتے ہیں تو آپ دودھ پتی پی ہیں اس کا ایک ویزن یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اس میں تھوڑا سو کونٹین ٹی کا کم ہو جاتا ہے اور اگر ٹی ہوتی بھی ہے تو وہ تھوڑی والیٹائی ہو جاتی ہے یا مائی ہو جاتی ہے دودھ کے آنے سے آپ کو دودھ کا ایسپیکٹ زیادہ مل جاتے ہیں بنیزبت چائے کا اور ہوتا یہ یہ کہ آپ سیکھولوجکلی تو اس کو پی رہے ہوتے ہیں لیکن اٹھیز دودھ آپ کی بڈی میں جانبتا ہے زیادہ منظمت تی کے تو پلین ٹی ہم زیادہ ریکمینڈی کرتے ہیں زیادہ جو لوگ بہت زیادہ کہتے ہیں نا بہت زیادہ ہارٹ اور میں کہتے ہوں جو بہت زیادہ ٹی کے کامپننٹسو دال کے پیتے ہیں تاکہ وہ زیادہ ایکٹیویٹی دائیں آپ دودھ میں اس کو اچھی طرح پکائیں اور اچھی طرح اس کو جب کر لیں گے تو وہ آپ کو اسی طرح کا فیلر فیلر دے گا جتنا آپ کی وہ زیادہ ہوتی ہے جو زیادہ ٹی کے ساتھ ہوتی ہے دودھ کے ساتھ پینہ ریکمینڈڈ ہے چاہے وہ دن کی ایک چائے وہ دو ہو کیونکہ وہ آپ کو ملک کامپننٹ دیتا ہے which is actually very important جی اچھا ڈاکس ساں پر تھوڑا سا اگر ہم اس کے اوپر بھی بات کر لیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ عمومی طور پر ہمارے ہوتلز کے اندر یہ جو ڈھابے وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر وہ پتی کو اتنا زیادہ پکاتے ہیں کہ وہ پتی جو ہے وہ بقاعدہ مطلب اس کے اندر جو ہے وہ ایک سمیلس ہی آتی ہے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید غالباً وہ پتی جل گئی ہے تو اس کا بتائیے گا کہ یہ چیز کتنی نقصان دے ہے جی بلکل tenants components جتنے زیادہ ہید ہوں گے اتنے وہ convert کریں گے بلکل poisonous agents میں تو یہ بہت ضروری ہے یہ بہت اچھا سوال بھی ہے کہ ہم لوگوں کو اس چیز کے بارے میں aware کریں کہ جتنی زیادہ heating ہوگی اس ٹینن اور کامپننٹ کی جو ٹی کے اندر ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ ایک cancerous agent بن جائے گا آپ کی باڈی کے اندر جیسے کہتے ہیں تیل کو بہت دفعہ دیوز کرنا چاہیے صرف چائے کا بھکا جاتے ہیں کہ اتنی دفعہ نہیں پکانا چاہیے پڑھنا وہ convert جاتے ہیں مستہ اسمائل صاحب کی بھی بات سنی تھی انہوں نے بھی بڑے اس میں انداز میں کہا کہ جی اگر ہم یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے تو جی ہم جو ہے وہ صرف لنکا والا ہمارا حال ہو جائے گا تو اب اس وقت صرف چائے کا اس لیے لوگوں میں زیادہ ایک ڈیبیٹ آ گیا ہے کیونکہ چائے کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے ہم چھوڑنے کا کہہ بھی نہیں رہے ہم کہہ رہے ہیں اس پہ تھوڑا cut down کریں آہستہ آہستہ cut down کریں اور صرف اس لیے نہیں کہ جی ایسا نقبال صاحب نے کہا ہے ہم اس نے کہنا ہے کہ اس کی کچھ ہیلتھ جو ہے وہ سائیڈ افیکس بھی ہیں کچھ اس پہ ایسی والے بھی ہیں جو ایکچلی لانگ ترم ہے ہماری افکارس کرنسی پہ بھی انفرنس کر رہا ہے ہم نے اتنے سارے ایسپیکس میں دیکھا میہ کا مہینہ میرا خواہ سے پوری قوم کے لیے ایسا والا مہینہ تھا جس کے اندر آپ کو جتنے بھی اپنے برینڈڈ آئٹمز اس پہ آپ کا بینڈ لگ گیا آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ پیٹرولیم جو ہے وہ پیٹرول کے ڈام جو ہے بھڑنے لگ گیا اچھا جی پھر اس کے بعد کچھ دنوں بعد آپ کو یہ سندھی کو ملا کے چاہی آپ کو ختم کرنی ہے پھر تھوڑے دنوں بعد آپ کو یہ پتہ لگا کہ جی آپ تو جی ہم دکانے بھی جلدی بند کر دیں گے کیونکہ پیٹرولیم ہمیں پروڈکس پہ تھوڑا سا کٹ ڈاؤن کرنا ہے تو بہتر ہے کہ ہماری لائٹی نہیں جائیں گی اگر ہم جلدی سے شاپ ساڑھے آٹ ڈیجرک بند کر دیں گے تو میگا مہینہ ہماری قوم کے لیے بڑا چیلنجنگ رہا ہے صرف ہمارے لیے نہیں ہماری گورنمنٹ کے لیے بھی رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس پہ یہ سوچتے میں نہیں عمل کرنا چاہے کہ جی یہ والی جو ہے وہ گورنمنٹ نے کھا ہے یہ والی گورنمنٹ نے کھا ہے ہمیں اس طرح سوچنا چاہے کہ اس کا ہم پہ کیا فائدہ ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہم میسیج جو ہے وہ آج لوگوں کو پہنچائے اور ایک آخری میں میسیج جو ہے وہ اوورال ایک جنرل دینا چاہوں گی پوری آج ہماری جو بھی سندھے والے جو کوئی ریسرچ کر سکیں تاکہ ٹی کلٹیویشن ہماری کنٹری میں زیادہ بڑتی جائے نیشنلی بنیزبت اس کے کہ تھوڑے سے کٹ ڈاؤن ہو جائے ہماری ٹی کے جو ہے وہ ابھی انیشل لیول پہ بات کر رہی ہوں ہماری پچھ اس طرح کی سٹریٹیجز ہونے چاہیے تاکہ ہم ایک ریکلچر میں کچھ تی ہی کٹیویشن میں کام کریں اور عوام کے لیے میسیج یہ ہے کہ جی آپ بے شک اتنا جلدی نہ چھوڑ سکیں کٹ ڈاؤن کریں اپنے اس پر تاکہ آپ اپنے لیے جی ہیں نہ کہ کسی اور کے لیے تو یہ میسیج ہے آج کا سب کے لیے بلکل ایسی ہے اچھا پس لازلی ایک میرا بہت بیسک سا سوال ہے یہ یہ فرمایے گا کہ ایک ہے یہ ہماری جو چائے کی پتی ہے ایک ہوتی ہے نکوٹین اور ایک ہے کیفین تو یہ فرمایے گا کہ ان تینوں کے اندر جو ہے وہ لوگوں آپ کو پتہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ انٹیک ہے تو یہ اگر کسی نے انٹیک کرنی ہے تو اس میں سے کون سی چیز ہے جو انٹیک کیا ایس کمپلٹو یعنی کہ ایسا ہے کہ کیفین تی کے اندر تھوڑے سے کم کم پننٹس میں ہوتی ہے جاتا ہے ٹینن ہوتی ہے نکوٹین تو ہماری سگریٹس میں ہوتی ہمارے پاس ابھی لوگوں میں جو عام طور پر لی جاتی ہے وہ لوس ٹی جاتی ہے وہ تھوڑے سی لیس کہتے ہیں کہ وہ ڈینجرس ہوتی ہے اور جس میں ٹینن ہوتے ہیں ٹینن کے بعد کیفین کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے جو ڈینجرس ہوتا ہے تو سمجھنے کی یہ ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ اماؤنٹ تو وہ ہی ہے افکارس آپ نے صرف کرنا یہ کہ اس کو کسی کے ساتھ والٹائل کر لینا ہے تاکہ وہ بمائل ہو جائے تو زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ والی لینی چاہیے جو آپ کے پاس کم کم کمپننٹس کے پیننٹ یا پھر کیفین کے جو ہے نا کمپننٹس آپ کے دیکھے بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ناظرین گفتو کو آپ نے سنی ہے امید ہی کرتے ہیں کہ چاہے ہو یا کوئی اور کسی قسم کی بھی چیز ہو ہمیں جو ہے وہ اس کو کم سے کم استعمال کرنا چاہیے جا جا کے ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ پولٹیکل اس سے ہٹ کر پاکستان کی اکانومی کو پر کیا اثر پڑھڑا اور آپ کی صحت پر کیا اثر پڑھڑا اسی کے ساتھ آج کی نشست سے مجھے دیجئے اجازت آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ پروگرام میں تب تک اللہ حافظ